اسلام علیکم میں یوٹیپ فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگوں امید ہے آپ ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی ٹک ٹاک ہوں اور آج کی ویڈیو صبح صبح سے شروع ہو چکی ابھی میں ناشتہ بنا چکی ہوں اور جی ناشتے میں کیا بنایا ہے فیلنگ والا پراتھا بنایا ہے اور ساتھ چائے کھانے کے بعد بھی میں گلیننگ جو ہے کر کی وہ شروع کر دوں گی ابھی میں آگا کیوں لاؤنج میں لاؤنج میں سب سے پہلے پرتے کو میں نے ہٹا دیا ہے تھوڑا باہر کی جو ہوا ہے وہ اچھی سی روح اندر آئے آج کا دین بھی کافی زیادہ بیزی رہا کیونکہ صبح صبح کلیننگ میں نے شروع کر دیکھتی کافی دینوں کے بعد نیچے والے گھر کی صفائی کر رہی ہیں ویڈیو حاصل میں صفائی تھا جو ہر روزی کرتی ہوں تو آج ویڈیو میں نے کچھلے بنا لیتی ہوں اور ابھی میں آگا ہوں کچن میں کچن کی صفائی کرنے والی اور صبح جو تھوڑا کمرے کی ڈسٹنگ کرنے والی تھی وہ بھی میں ساتھ ساتھی کر رہی تھی اور کچن کی ابھی میں صفائی پروپر کرنا شروع کر دوں گی ابھی جو چولہ ہے اس کو اچھے سے صاف کر لوں گی کیونکہ چولے کو پر آج صبح صبح میں نشتہ بنایا تھا یہیں پہ تو پھر اس کے بعد میں نے کہا چلیں آج اچھے سے اس کی کلیننگ کر لیتی ہوں تو ابھی صاف کر لیا ہے صاف کر لیا ہے یہ چولہ تو اس کے بعد اس کے فکسنگ جو ہے وہ میں کر رہی ہوں آج بلو کلی موڈ اوپر نہیں جانے کا کر رہا تھا کہ اوپر جا کے میں کوئی کام کروں تو نیچے ہی میں نے کہا چلیں یہیں پہ اٹھی ہونا تو صبح صبح آج چھٹی تھی ایمان کو اور کوئی بھی نہیں جا رہا تھا آج سب کو چھٹی گھر بھی تھے تو اسی وجہ سے پھر میں نے کہا چلیں ادھر ہی آج ناشتہ بنا لیتی ہوں اوپر جانے کو اصل میں دل نہیں کر رہا تھا تو ابھی میں کچن کو رینج کر رہی ہوں تھوڑی سی چیزیں یہاں پڑیں زیادہ چیزیں میں نے نہیں رکھی ہوئی آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف چائے کا جو سمان ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے تو اسی وجہ سے پھر بس اسی کو تھوڑا سا رینج کر کے رکھ لوں گی اور اصل میں جو ڈسپینسر ہیں وہ یہاں نیچے پڑا ہوا ہے تو اسی میں میں نے آٹا بھی گھونکے رکھ دیا تھا تو وہیں سے نکالا تو ادھر ہی میں نے ناشتہ بنا لیا ایمان نے کہا ماما ادھر ہی بنا لو کہ ادھر ہی ہم لوگ بیٹھ کے کھا لیں گے میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر ادھر ہی کر لیتی ہوں اور کچن کی کر لوں گے اچھے سے کلیننگ اچھا اصل میں لاؤن جو سامنے ہے نا کچن کے تو بلکل ہی اگر تھوڑا سا بکھرا ہوا ہو نا کچن تو پھر بلکل اچھا نہیں لگتا اسی وجہ سے میں کچن کے اچھے سے کلیننگ کر لیتی ہوں اگر کوئی آ بھی جائے نا تو پھر بھی ہمارا کچن جو ہوتا ہے نا وہ نیٹن کلینی رہتا ہے اوپر والا بھی آج کل تو کافی ماشاءاللہ صاف کر لیا ہے بلکل ساری چیزیں سیٹ پی کر لی ہیں اور وہاں پہ بھی مزا آتا ہے کھانا بنانے میں اب پہلے نہیں آتا تھا پہلے تو بلکل ہی نا ایسے بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تھا تھوڑے سے ہم برتن پڑے ہوئے تھے وہ میں دھو رہی ہوں اور ساتھ ایک دو گلاس جار تھے ختم ہوئے تھے چیزیں ایک تو شہد ختم ہوا تھا تو اس کو میں نے اچھے سے کلین کر کے خوش کر کے تو اس میں خجور لے کے آئی تھی وہ ڈال دوں گی تو اسی طرح نا جو بھی جار شیشے کا اگر چیز ختم ہوتی تو اس کا ریپر وغیرہ اتار کے اچھے سے ساف کر کے میں رکھ لیتی ہوں ویسے بھی جار بہت زیادہ مہنگے آتے ہیں اسی وجہ سے میں یہ وغیرہ کر لیتی ہوں میں کہتی ہوں چلے اس پہ اتنا زیادہ پیسہ بھی نہیں لگے گا تو ابھی خوش کرنے کے لئے الٹا کر کے رکھ دیا جب خوش ہو جائے گا تو پھر اس میں کچھ بھی جو چیز یادہ زیادہ تر میں چنے لے کے آتی ہوں وہ ڈال کے رکھ دوں گی اور یا خجور آج کل میں لے کے آئی ہوں تو وہ ڈال کے رکھ دوں گی ابھی کچن کی جو صفائی ہے نا نیچے سے گلہ کپڑا کر کے وہ اچھے سے میں اس کے دور جو ہے نا وہ اچھے سے کلین کر رہی ہوں کہ تھوڑے تھوڑے چینٹے پڑ جاتے ہیں تو وہ بالکل نا اچھے نہیں لگتے جب نظر آتے نا تو وہ چینٹے اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں تو ابھی میں نے تار نکال لی ڈسپینسر کی بھی تو ڈسپینسر کو بھی اچھے سے صاف کر لوں گی کیونکہ ہاتھ لگتے رہتے ہیں نا تو اس کے اوپر بھی تھوڑے تھوڑے ایسے داگ دبے اور مٹی سی آ جاتی ہے اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر اس کو میں اچھے سے کلین کر لوں گی جب کلیننگ کر رہی ہوتی ہیں تو پھر ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے آگے پیچھے جو بھی چیز خراب ہو اس کو سٹ کر کے رکھ دیتی ہوں اس طرح میرا بس کلیننگ کا جو ہوتا ہے نا وہ دن پر چلتا رہتا ہے کلیننگ جو ہوتی بیسے بھی نا اگر بالکل صاف سترہ گھر ہو نا تو کہیں سے تھوڑا سا خراب ہو تو وہ پھر دل کرتا ہے کہ جلدی جلدی نہ اس کو ٹھیک کر لوں یہ نہ ہو گئے یہ اسی طرح پڑے رہے اور اور چیز جمع ہو جائے تو ابھی میں چھاڑو لگا رہی ہوں چھاڑو لگا کے پوچھا لگا لوں گی یہاں سے پھر اچھے سے کلیننگ ہو جائے گی یہاں کی بھی اور یہاں پہ میرا جو ڈائننگ ٹیبل ہے اس سے میں نے جو اس کا شیٹ تھی وہ اتار کے رکھی ہوتی اس کو اچھے سے میں ابھی دوبارہ بچھا کے رکھ لوں گی اور اس کے اوپر نہ کچھ گیر گیا تھا تھوڑا دھوکے میں نے سائٹ پہ رکھ دی اس کو خوشک کر لیا تھا تو ابھی اس کو بچھانے سے پہلے میں نے کہا چلے ہیں شیشہ جو ہے نا وہ اچھے سے اس کو کلین کر لیتی ہیں اس کے بعد پھر میں وہ ڈالوں گی ابھی کلین ہو گیا تھا اور خوشک بھی ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں یہ والی شیٹ اور اوپر ایک اور شیٹ ڈالتی ہوں کہ اس سے نا پھر حصفائی کافی آسانی سے ہو جاتی تو اسی وجہ سے میں دو شیٹیں ڈال کر رکھتی ہوں ویسے تو میں نے ابھی سوچ رہی تھی کہ شیٹ چینج کر لوں باریک والی شیٹ لے کروں لیکن ابھی بالکل چکر نہیں لگ رہا ہے باہر جانے کا جب جاؤں گی تو دیکھوں گی اگر کوئی مناسب سی مل گئی تو پھر میں لے آؤں گی ورنہ تو یہی کام چلا ہی رہی ہیں کوئی بات نہیں ابھی چلی رہا ہے کام بس جو چیز کام چلا سکتی ہے اس سے اس سے اتنا لے لو جتنا وہ دے سکتی ہے تو جی یہ بھلا ٹیبل میں نے سیٹ کر لی ابھی اور یہاں بیٹھی شو بھی ساتھ ہی رکھ رہی ہوں کیونکہ تھوڑا بہت یہاں پہ استعمال ہو جاتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو استعمال ہو جاتا ہے اسی وجہ سے تو یہاں سے ابھی میں جھاڑو نیچے سے بھی لگا رہی ہوں اور سارا جھاڑو لگا کے اس کے بعد پوچھا لگا لوں گی اور ساری سارا گھر جو ہے نا کمپلیٹلی ساف ہو جائے گا تو پھر اتنی زیادہ خوشی ہوتی نا کہ بس دل خوش ہو جاتا آج جو ایسے بھی جمعہ کا دین نے اور آج بارہ رو بھی لول بھی ہے تو صفائی میں نے کہہ صبح صبح کر لیتی ہیں اس کے بعد جو شام کا ٹائم ہوگا نا وہ مجھے فری مل جائے گا اپنا میں جو بھی میں نے کرنا ہوگا وہ شام میں وہ کر لوں گی تو صبح صبح صفائی کر کے اس کے بعد نہا دو کے تو کپڑے چینج کر لوں گی یہ صبح صبح صفائی ہیں میں صبح صبح ہی کرنا شروع کر دی تھی میں نے کہا آج کا جو کام ہے نا آج صبح صبح جلدی کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں شام کا کام جو ہے دوبارہ کروں گی نہا کے پھر کر لوں گی ابھی سارا ادھر سے صفائی ہو چکی اور آگے ہوں ادھر لاؤنج والی سائیڈ پہ یہاں پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی وہ اٹھا لی میں نے کپڑے دھونے والے جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ رکھ دی جاتے ہیں رات کو کوئی بھی رکھ دے تو پھر اس کو اٹھانے بڑھتے ہیں اور یہاں کی ڈسٹنگ بھی ابھی میں کر رہی ہوں تو ڈسٹنگ کر کے تو پھر نیچے سے صفائی کر لوں گی اور اتنا زیادہ گھر گندہ نہیں ہوتا کیونکہ ڈیلی صفائی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اتنا زیادہ کام کرنا نہیں پڑتا ہے میکسیمم مجھے نم سکسٹی منٹ لگتے ہیں جب میں گھر کا کام کرتی ہوں سکسٹی منٹ میں میں کام کر لیتی ہوں تو ادھر کوئی سبزی ہیں سبزییں میں بیٹھ کے بنا لوں گی اس کے بعد میں اوپر جاؤں گی تو سبزییں بنانے والی جو ہوں گی وہ میں بنا لوں گی آج بیسے میرا نام آج پھر پلاؤ بنانے کا دل کر رہا ہے تو ابھی جا کے پلاؤ بنانوں گی ابھی تھوڑے سے مٹر مل لیے تو مٹر نکال کے آلو مٹر والا پلاؤ بنانوں گی اور کچھ کپڑے دونے والے ہیں تو پھر وہ کپڑے جا کے پرتوکے تو دلوں موسیقی 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 موسیقی